سلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ خیریہ سے ہیں میں آج آپ لوگ کے ساتھ ایک امپورٹنٹ پائٹون لوگوں کے لیے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جن سے اگر سوال کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ سر ہم ایمازون سیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ایک منسٹ اپنا کلیر کرنا ہے کہ آپ ایمازون سیکھ رہے ہیں تو ایمازون میں سیکھ کیا چیز دیں فور ایزامپل آپ پی ایل سیکھ رہے ہیں کہ پرائیویٹ لیبل ایمازون پر کیسے کی جاتی ہے پلس ڈالر چاہیے ایک پرائیویٹ لیبل کرنے کے لیے ایمازون پر یو ایسے مارکیٹ کے اندر تو آپ ظاہری سی بات ہے آپ تو افورڈ کر نہیں سکتے تو جب آپ نے وہ پرائیویٹ لیبل کیا کیسے جاتا ہے ایمازون پر یہ سیکھ لینا ہے تو اگلا آپ ظاہری سی بات ہے ہنٹ کرو گے کہ مجھے ایک کلائنٹ چاہیے جس کو میں کہوں کہ مجھے ایمازون پرائیویٹ لیبل آگی ہے تو آپ میرے ساتھ سٹور لانچ کروالو یا آپ مجھے ایسے وی اے رکھ لو اور میں آپ کو سٹور لانچ کر دیتا تو جو ایک میں نے پرٹیکلر وڈ یوز کی ہے تو آپ کیا بن رہے ہو اس میں وی اے بن رہے ہو جس کو کہتے ہیں ورچول اسسٹنٹ تو اب جو ایمازون سو کارل ایمازون سیکھنے والا سٹیج ہے وہ آپ کا ایک اسم کا سکل لرننگ والا سٹیج ہے اس کے بعد مزید جو آپ کو چیز سیکھنی پڑے گی وہ ہوگی کلائنٹ ہنٹنگ کلائنٹ ہنٹنگ آپ فائیور پہ اپر پہ فریلینسنگ پلیٹ فارمز پہ کر سکتے ہیں یا لوکل ہی کر سکتے ہیں اور جو اس میں سب سے زیادہ آپ کو ہارڈشی پیش آئے گی وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی کو کنونس کیسے کرنا ہے کیونکہ اتنی زیادہ زیادہ انویسمنٹ چاہیے ہوتی ہے ایمازون پہ کسی کو کنونس کیسے کرنا ہے کہ آپ کا زیرو ایکسپیرینس ہے تو وہ آپ کے ساتھ کنونس ہو کہ اپنا سٹور لانچ کر لے چاہے ڈروپ شپنگ کر لے چاہے ایم پیل کر لے یا پیل کر لے تو وہ آپ نے اس کو کنونس کیسے کرنا ہے ایک تو ہو سکتا ہے کہ چلو آپ فائیور پہ فیک ریویوز لے یا جیسے بھی پروفائل ہے اس طرح کسی طرح کلائنٹ ہنٹ کریں کہ آہستہ آہستہ پریکٹس کریں گے پرو ہوتے دیں گے اس میں جو دوسرا چیز ہے وہ یہ کہ پاکستانی کلائنٹس ڈھونڈے اور پاکستانی کلائنٹس یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ دوست ہے وہ پہلے پیل کر رہے ہیں کسی کلائنٹ کی آپ اس کے ساتھ بیٹھا کر رہے اسے سیکھیں کہ وہ کیسے کیسے سٹیپ با سٹیپ چیزوں کو لے کے چلتا اسے کہوں میں اسے پیسے کچھ نہیں لیتا لیکن مجھے سکھاؤ کہ پریکٹیکلی جس طرح تم کرتے ہو وہ کیسے کرتے ہو اسے وہ چیز سیکھیں خالی یہ آن لائن لیکچرز کے اوپر نہ آ رہے ہیں دوسرا جو اس کے اندر میجر پائنٹ یہ ہے کہ جب آپ نے سارا کچھ سیکھ لی ہے تو آپ کسی بندے کو اپنی فیملی میمبرز کے اندر لوگوں کو کنونس کریں کہ یار میرسا سٹور لانچ کر لو لیکن پریکٹیکلی یہ سارا کچھ سیکھنے کے بعد اس میں یہ کہ آپ دس بارہ پارٹنرز ڈونڈ لیں پانچ پارٹنرز ڈونڈ لیں ان ساراں کے پیسے انویسمنٹ انویسمنٹس ساری ان کی انویسمنٹس ملائیں اور ان کے تھرو ایک آپ سٹور لانچ کا ایکسپیرمنٹ کر سکتے ہیں اس میں میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ پیل کریں آپ ایم پیل کریں ایم پیل دس پندرہ ہزار ڈالر کے اندر ہو جاتی ہے تھوڑا بجٹ ہوتا ہے لیکن آپ کو ایکسپیرینس ہو جائے گا اور ایکسپیرینس سے پہلے بھی یہ میں اگین این اگین ریپیٹ کر رہا ہوں ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے ایم ایم ازون کیا ایم پیل کیسے لانچ کی جاتی ہے یا ایک پیل کیسے کی جاتی ہے یہ خالی آپ نے آن لین لیکچر سنے اور کسی دو چار پان دوستوں کو ملا کے ایک سٹور لانچ کرنے لگے ایسا ایکسپیریمنٹ نہیں کرنا آپ بری طرح فلاپ ہوں گے اور آپ لوگ کی انویسمنٹس ڈوب جائیں گے بہتر یہ ہے کہ جب تھیوریٹیکلی آپ نے سیکھ لیا ہے تو پریکٹیکلی جو لوگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ جا کے بیٹھیں ان سے سیکھیں گے وہ لوگ کیسے کر رہے ہیں ہوفولی آپ کو یہ بات سمجھ آگی ہوگی کہ جس طرح آپ لوگ کے لیے ایم ازون سیکھنا ہی ایم پورٹنٹ ہے at the same time it is equally important کہ آپ کو کلائنٹ ہنٹ کیسے کرنی ہے کیونکہ ایسا بیگنر آپ کوئی ٹرسٹ نہیں کرے گا تو یہ چیز مائنڈ میں آپ نے رکھنی ہے ایسے مائنڈ سیٹ کے ساتھ سیکھنے ہے کہ آپ پہلے منٹلی تیار ہوں کہ آپ کو بعد میں کلائنٹ بھی ہنٹ کرنے ہے اور آگے بھی آپ کو مشقت کرنی پڑے گے ہوفولی آپ کو پہنٹ سمجھ آگے ہوگا آپ کا مزید اس کے ریلیٹڈ کوئی کوششن ہے تو ضرور کمنٹ باکس میں پوچھیں تینکیو اللہ حافظ